پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بسیرہ کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب اصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت اللہ سید علی خامنائی اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر دس پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک سو چالیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلامی معاشرے کو خوفزدہ کرنے والے پانچ اصلی دشمن نمبر ایک مدینہ کے اطراف میں آباد نیم ویشی قبائل پہلا دشمن اردگرد کے قبائل تھے بعض اوقات دشمن چھوٹا اور بے اہمیت ہوتا ہے مگر اس سے غفلت برتنا نقصاندے ثابت ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے یہی چھوٹا دشمن کچھ مدت بعد بڑے دشمن کی شکل اختیار کر لے یہ دشمن کون تھے یہ اطراف مدینہ کے کچھ ایسے قبائل تھے جنہیں ویشی کہنا نامناسب نہ ہوگا ان کی پوری زندگی جنگ و خوریزی غارتگری اور ایک دوسرے کے خلاف کاروائیوں سے عبارت تھی مدینہ میں قابل اتمنان اجتماعی نظم و ضبط کے باوجود امن کی بحالی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ ان قبائل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں لہذا آپ نے ہر اس قبیلے سے امن و سلامتی کا معاہدہ کیا جس میں ذرہ برابر بھی مروت اور مردانگی پائی جاتی تھی ابتدا میں انہیں اسلام کی طرف دعوت نہیں دی بلکہ انہیں اپنے قفر و شرک پر باقی رہنے دیا اور معاہدہ صرف امن کی بحالی کے لیے کیا آپ اس معاہدے کے پابند رہے لیکن جب ان لوگوں نے خودی معاہدہ توڑا تو سرور کائنات نے بھی انہیں سبق سکھانے کی تدبیر کی تاریخ اسلام کے متعدد سریوں سریعہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس کے سپاہیوں کی تعداد چار سو سے کم ہو اور اسطلاح میں یہ لفظ غزوے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے یعنی سریعہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانفس نفیش شریک نہ ہوئے ہو متعدد سریعوں کا تعلق انہیں معاہدہ شکر قبائل سے جن لوگوں کو نصیت کی زبان راست نہیں آتی ان کے فتنوں کی آگ کو صرف زور بازو سے ہی خاموش کیا جا سکتا ہے اس اصول کے تحت نبی اکرم نے طاقت استعمال کر کے ان کی گستاخیوں اور امن مخالف سرگرمیوں کا خاتمہ کیا نمبر دو مکہ پر محاقی متقبر اور طاقتور سردار دوسرا دشمن مکہ ہے جسے مرکزیت بھی حاصل ہے اگرچہ یہاں خانونی طور پر کسی ایک شخص یا قبیلے کی حکومت نہیں تھی مگر کچھ متقبر طاقتور اور باعثر سرداروں کی ایک گروہ کی بدماشی ضرور چل رہی تھی ان کے آپس میں اختلافات تھے لیکن اس جدید اور نئے دین کے مقابلے میں ان کا اتحاد مثالی تھا پیغمبر خدا مکہ والوں کو ایک بڑے خطرے کی شکل میں دیکھ رہتے اور ایسا ہی ہوا رسول اکرم نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ اس انتظار میں رہے ہیں کہ یہ خود یہ لوگ خود آپ کے پیچھے آئیں تو یقیناً دشمن کو ایک بہترین موقع مل جائے گا لہٰذا آپ خود ہی ان کے پیچھے چلے گئے البتہ آپ سیدھے مکہ نہیں گئے بلکہ ان کا ایک تجارتی قافلہ جو مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا اسے آپ کے حکوم پر روگ لیا گیا جنگ بدر کی ابتداء اسی سے ہوئی جب آپ نے تجارتی قافلے کو روکا تو وہ بھی تعصب اور کینے کے مارے آپ کے خلاف جنگ کے لئے میدان میں اتر آیا تقریباً چار سے پانچ سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکون سے رہنے نہیں دیا اور انہیں بھی یہ یقین تھا کہ وہ اس جدید اور نئے دین اسلامی نظام حکومت کو جسے وہ اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے جڑ سے اکھاڑ پھیک دیں گے جنگ اہد اور دیگر بہت ساری جنگیں اسی مقصد کے لئے لڑی گئی تھی مشرقین مکہ نے آپ سے جو آخری جنگ کی وہ جنگ خندق ہے جس کا شمار انتہائی اہم جنگوں میں ہوتا ہے مشرقین مکہ نے اپنی شربناک سازش کو عملی جامعہ پینانے کے لئے یہود اور دیگر بہت سارے بہت سارے بت پرست قبائل کی مدد حاصل کی تھی وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ پر ایک بڑا اور فیصلہ کل حملہ کر کے اسلام کی اس تازہ حکومت کا خاتمہ کریں اور رسول خدا اور ان کے دو چار سو وفادار جانساروں کو شہید کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں لیکن ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے خندق خدوائی خندق خدوائی جس جگہ سے مدینے پر حملے کا خطرہ تھا وہاں پر تقریباً چالیس میٹر چوڑی خندق کھو دی گئی رمضان المبارک کا معینہ تھا بعض روایت کے مطابق سخت سردی کا موسم تھا اس سال بارش ہے نہ ہونے کے وجہ سے لوگوں کے محصولات میں بھی خاصی کمی ہو گئی تھی لہذا بے شمار مشکلات کا سامنا تھا ان سب سے بڑھ کر یہ کہ خود حضور اکرم بنفس نفید خندق کھو دینے میں مصروف تھے جب خندق کی خدائی کا کام شروع ہوا تو آپ وہاں موجود تھے اور دیکھتے تھے کہ جب بھی ان میں سے کوئی تھک جاتا ہے یہ کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر اس کے حال سے اوزار لے لیتے اور خود کام شروع کرنا شروع کر دیتے یعنی آپ صرف حکم نہیں دے رہے تھے بلکہ بزاتے خود لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے اور کام کرتے تھے مشرقین مکہ نے جب مدینے کے اطراف میں کھو دیوی خندق کو دیکھا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ خندق ہوا کہ وہ خندق پار نہیں کر سکتے تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اس موقع پر آپ نے فرمایا مشرقین مکہ کا ہم پر یہ آخری حملہ تھا آج کے بعد وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم مکہ مکرمہ جا کر ان پر حملہ کریں گے اس کے اگلے سال پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم عمرہ عدا کرنے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں سلح حدابیہ کا واقعہ جو ہے تاریخ اسلام کا ایک پرمغز اور پرمائنی واقعہ ہے اس کا تعلق بھی اسی زمانے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے قصد سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں مشرقین نے دیکھا کہ حضور اکرم ایسے مہینے میں مکہ کے طرف آ رہے ہیں جو قابل اعترام ہے کہ جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی کیونکہ مشرقین بھی ان مہینوں کا اعترام کرتے تھے لہذا سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے آپ کو آنے دیا جائے یا روک دیں اگر آنے دیتے ہیں تو پھر مقابلے کی کیا صورت ہو کیا ماہِ حرام میں بھی جنگ کی جائے کس طرح جنگ کی جائے اس طرح کہ دھیروں سوال ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور موقع ملتے ہی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے گا لیکن رسول خدا کی آلہ تدبیر کے نتیجے میں یہی کفار مکہ آن حضرت کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے جس کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ آپ آئندہ سال مکہ میں عمرہ بجال آ سکتے ہیں یہ معاہدہ آپ کے دائرہ تبلیغ کی مزید وسط کا سبب بنا دنیا اسے صلح کے نام سے جانتی لیکن خدا کریم نے اسے فتح کا عنوان دیا ہے جیسا کہ ارشادی الہی ہے بے شک ہم نے آپ کو کھلیوی فتح عطا کی ہے سورہ فتح آیت نمبر ایک اگر صحیح اور مستند تاریخ کی طرف روجو کیا جائے تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے بڑے حیرت انگیز حقائق سامنے آنگے صلح کے دوسرے سال حضور عمرے کے لئے تشریف لے گئے اور دشمنان اسلام کی مخالفتوں کے باودود آپ کی شان و شوقت میں مزید اضافہ ہوتا رہا اس کے اگلے برس یعنی حجرت کے آٹھون سال جب کفار مکہ نے معاہدہ توڑا تو سرور کائنات نے مکہ فتح کر لیا ایسی عظیم فتح ملی جو آپ کے ساتھ آپ کے اختدار کا مکمل اظہار تھی پورے واقع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت و تدبیر صبر و حوصلہ عظم و استقلال اور صبات و استقام کے ذریعے اپنے دشمن کو سر اٹھانے کا موقع بھی نہ دیا اور آپ اپنے الہی اغراض و مقاسد کی راہ میں روز افزوں ترقی کے مراحل بھی تیہ کرتے رہے نمبر تین یہودیوں کے تین اہم قبیلیں تیسرا دشمن یہودی تھے یہ ایسے ناقابل اتمنان لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں ہی مل جل کر رہنے کا اہد کیا تھا مگر پھر بھی ایزار رسانی خلل اندازی اور تخریب کاری سے باز نہیں آتے تھے سورہ بقرہ کا ایک اہم عصہ اور بعض دیگر صورتیں یہودیوں کے ساتھ آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافتی جنگ کے بیان پر مجتمع ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ارس کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی خود ایک تہذیب ہو ثقافت کے حامل تھے آگاہ و ہوشیار تھے کمزور عقیدے کے حامل افراد کے دل و دماغ کو متاثر کرتے تھے سازشے کرتے لوگوں کے درمیان مایوسی پہلاتے اور انہیں نا امید کرتے تھے اور لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بناتے تھے یہ یہودی آہ حضرت کے ایسے دشمن تھے جن کی دشمنی بھی نظم و ضبط اور منصوبہ بندی پر استوار تھی پیغمبر اکرم نے ان کے ساتھ ثطت المغدور نرمی برتی لیکن جب پانی سر سے اونچا ہوا تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا آپ نے بغیر کسی وجہ کہ انہیں سزا نہیں دی بلکہ ان تینوں یہودی قبیلوں میں سے ہر ایک نے معاہدے کی شدید خلاف وردی کی تو اپنے کیے کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا پڑا سب سے پہلے جب بنی قنیقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیارت کی تو آپ نے فرمایا اب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا وہ مدینہ سے نکال دی گئے اور ان کی جائدات وغیرہ مسلمانوں کے حصے میں آئی دوسرا قبیلہ بنی نظیر تھا جس نے معاہدہ توڑا ان کی داستان بڑی اہم ہے ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اموال کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا لہذا وہ بھی چلے گئے تسرا قبیلہ بنی قریضہ تھا جنہیں حضور نے آمان دیتے ہو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی انہیں مدینہ سے نہیں نکالا بلکہ ان سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ جنگی خندق میں اپنے محلوں سے دشمن کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن انہوں نے احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہوئے سرور کائنات پر حملے کے لیے دشمن سے معاہدہ کر لی اور آپ سے کیے گئے معاہدے پر آپ سے کیے گئے معاہدے پر باقی نہ رہیں مدینہ کے ایک حصے میں رسول اکرم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق خدوا دیتی اور دوسری جانب یہودیوں کا محلہ تھا جہاں سے دشمن کو روکنا ان کے ذمہ لگایا تھا لیکن ان خیانتکاروں نے معاہدے پر حمل کے بجائے پیٹ پر خنجر مارنا چاہا اور دشمن کے ساتھ مل کر سازش کر لی کہ ایک ساتھ مدینہ میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے مگر ان کی یہ سازش مخفی نہ رہ سکی اس سازش کے آشکار ہونے تک مدینہ کے محاصرے کو تقریباً ایک مہینہ گزر چکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ناپاک سازش کا مقابلہ اپنی حقیمانہ تدبیر سے کیا جس کی بنیاد پر خود قریش اور یہودیوں کا ایک دوسرے سے اعتماد اڑ گیا اور ساری سازش دھری کی دھری رہ گئیں گی پورا ماجرہ تاریخ صفات پر محفوظ ہے یہاں نبی کریم کی زبردست جنگی جنگی تدبیر اور سیاسی فراست کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے آپ نے انہیں یہی روکے رکھا جب قریش اور ان کے حلیفوں کو شکر سفاش ہوئی اور وہ خندق کے آس پاس سے مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے تو رسول خدا نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد میں نماز زہر ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز اثر بنی قریضہ کے قیلوں کے انت سامنے پڑی جائے گی ایک شب ایک شب ایک شب کا بھی وقوہ کی بغیر آپ نے مسلمانان مدینہ کے ہمراہ بنی قریضہ کو محاصرے میں لے لیا پچیس دن تک محاصرہ اور مقابلہ جاری رہا حضور اکرم کے حکم سے ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا کیونکہ ان کی خیالتیں آشکار تھی اور قابل اصلاح نہ دیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور اسلام و مسلمین کے سر سے بنی قریضہ بنی نظیر اور خیبر کے یہودیوں کی دشمنی کا عصیب اعلی انسانی اخلاق کے ساتھ قدرت حکمت اور تدبیر کے ذریعے دور کر دیا ان تمام واقعات میں رسول اللہ علیہ السلام نے کسی ایک مقام پر بھی معاہدے کے خلاف وردی نہیں کی دشمن بھی اس بات کے متعرف ہے کہ معاہدہ رسول اللہ علیہ کریم نے نہیں بلکہ خود یہودیوں نے توڑا تھا چوتھا نمبر چار منافقین چوتھا دشمن منافقین تھے یہ لوگ عوام کے درمیان رہتے تھے زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے یہ انتہائی پست کینا پرور تنگ نظر اور دشمن کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے افراد تھے یہودیوں اور منافقوں میں ایک بڑا فرقیت کے منافقین کی اسلام دشمنی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی تاگ میں رہنے والے منصوبہ ساز دشمن کو امان نہیں دیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے تھے جو آپ نے یہودیوں کے ساتھ اختیار کیا لیکن جو دشمن منصوبہ بندی نہیں کرتے تھے اور جن کی بے ایمانی خفاظت اور ہٹ دھرمی انفرادی تھی نبی رحمت انہیں برداشت کر لیا کرتے تھے عبداللہ بن عبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا وہ تقریبا حضور اکرم کی زندگی کے آخری سال تک زندہ رہا لیکن آپ نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں فرمایا سب مسلمان جانتے تھے کہ وہ منافق ہیں اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں جیسا ہی سلوک رکھا ہمیشہ بیت المال سے اس کے حقوق ادا کی اور اس کی جان و مال کو محفوظ رکھا جبکہ اس جیسے منافقین اس جیسے منافقین اپنی خواستوں سے باز نہیں آتے تھے اور سور بقرہ کا ایک عصہ ان جیسے لوگوں کی مزمت میں نازل ہوا ہے جب بھی منافقین کے کسی گروں نے منصوب ہوا و اندی کے ساتھ تحریک شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مقابلہ کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے منافقانہ سازشوں کے لیے ذرار نامی مسجد کو مرکز بنایا اسلامی حکومت سے باہر روم کے کلمروں میں موجود ابو آمیر راہب جیسے شخص سے رابطہ برقرار کیا تاکہ رومیوں کے ذریعے سرور کائنات پر لشکر کشی کی جائے اس منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والے دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم نے مزید زرار منہدم کرا دی اور فرمایا کہ یہ امارت مسجد نہیں بلکہ یہ اللہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے اسی طرح منافقین کے گروں نے اپنے کفر کا اظہار کرتے وہ مدینہ منورہ سے باہر ایک لشکر تیار کر لیا رسول کریم نے ان کا مقابلہ کی اور فرمایا کہ اگر وہ نزدیک آئیں گے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے خود مدینہ منورہ میں بھی منافقین موجود تھے لیکن اللہ کے رسول نے منصوبہ ساتھ دشمنوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا یہی وجہ کہ آپ نے منصوبہ ساتھ منافقین کے خلاف سخت رویہ اختیار کی لیکن دیگر منافقین کے ساتھ نرم سلوک روہ رکھا کیونکہ ان کا خطرہ انفرادی تھا اکثر و بیشتر سرور کائنات اپنے نیک سلوک کے ذریعے انہیں شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے تھے نمبر پانچ اندرونی دشمن نفسانی خواہشات زلالت اور گمراہیوں کی طرف روجھان پانچوں دشمن وہ تھا جو ہر مسلمان اور مومن کے باطن میں موجود ہے اور یہی دشمن سب سے زیادہ خطرناک تھا یہ دشمن ہمارے اندر بھی موجود ہے نفسانی خواہشات لگزش اور ایسی لگزشیں جن کا سبب خود انسان ہے حضور اکرم نے اس دشمن کا بھی زبردست مقابلہ کیا اس دشمن سے مقابلے کی انتہازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں شمشیر اور تیر و تبر سے کام نہیں لیا جائے تھا بلکہ تعلیم و تربیت تسکیہ نفس اور خوف علائی کے اصلحوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک مرتبہ مسلمان لشکر سخت ایک مرتبہ مسلمان لشکر سخت جنگ کے بعد واپس آئے تو سرور اکانات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبہ ہو تم پر کہ تم لوگوں نے جہاد ازغر انجام دیا اور اب جہاد اکبر باقی رہتا ہے سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے بڑا کون سا جہاد ہو سکتا ہے لہذا پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے ہم نے اتنی سخت جنگ لڑی بڑی زہمتیں اٹھائیں سوہوتیں جھیلیں مسئیبتیں برداش کی اب اس سے بڑھ کر جہاد کیا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال سورہ انفال آیت نمبر 49 اس آیت میں جن کے دلوں میں مرض بتایا گیا ہے وہ سب کے سب منافق نہیں ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ منافقین بھی اس آیت کے مزداق ہیں یعنی این ممکن ہے کہ ایک شخص منافق نہیں نہیں بلکہ مومن ہے مگر اس کے دل میں مرض پایا جاتا ہو یہ کونسا مرض ہے یہ کیسی بیماری اس کا جواب یہ کہ وہ اخلاقی کمزوریاں نفسانی خواہشیں اور خودغرضیاں ہیں کہ اگر ان سے پریز نہ کیا گیا اور ان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو انسان ایمان سے ہاتھ دو بیٹے گا ایمان سے ہاتھ دونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر تو مومنوں جیسا ہوگا لیکن دل ایمان سے خالی ہوگا اور اسی کو اسلام کی اسطلاح میں منافق کہا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اور آپ کا دل ایمان سے خالی ہو جائے جبکہ ظاہری شکل و شمائل مومنوں جیسی ہو اگر ہم کردار میں ایمانی اور اعتقادی حدود سے تجاوز کر جائیں جبکہ ہماری زبانیں حضب سابق مومنوں جیسی باتیں کر رہی ہوں تو یہی نفاق ہے یہ اسلامی معاشرے کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے قرآن مجید قرآن کریم میں اس اسلحے میں ارشادِ الٰہی ہوتا ہے سورہ روم آیت نمبر دس اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا وہ برا کیا ہے وہ خدا کی نشانیوں کو جھوٹلاتا ہے وہ خدا کی نشانیوں کو جھوٹلانا ہے ایک اور مقام پر ان لوگوں سے متعلق جنہوں نے اس عظیم فریضِ اللہ کے راہ میں خرچ پر عمل نہیں کیا ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ستتر میں جن لوگوں نے اس عظیم ذمہ داری راہِ خدا میں نفاق پر عمل نہیں کیا کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے ان کے دل میں نفاق پیدا ہوا اسلامی معاشرے کے لئے یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلامی معاشرے میں جو انعراب پیدا ہوا اس کی وجہ نفاق ہے ممکن ہے کہ ایک مرتبہ بہار سے کوئی دشمن اس پر عملہ آور ہو جائے اور وہ شکست دے مار دھاڑ کرے لیکن وہ اس کو نابود نہیں کر سکتا کیونکہ ایمان اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی موقع پر سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ ایمان کا شجر سرسبز و شداب ہوتا ہے لیکن اگر کبھی یہ اندرونی دشمن حملہ آور ہو جائے تو وہ انسان کے دل کو ایمان کے نور سے خالی کر دیتا ہے اور اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے پہ جہاں کہیں بھی انعراب دکھائی دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے نفاق کار فرمائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس دشمن کا بھی مقابلہ کیا ہے پیغمبر اکرم ہمیشہ تدبر اور غور و فکر کے بعد کوئی کام کرتے تھے اور ہر کام کو بروقت انجام دیتے اور کسی بھی کام کا وقت گزرنے نہیں دیتے تھے انفرادی لحاظ سے آپ قنات پسند اور پاک و صاف طبیعت کے مالک تھے آپ کی شخصیت میں کسی بھی قسم کی کمزوری کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا تھا آپ پاک و صاف اور عصمت کے مالک تھے یہ خودی معاشرے پر اثر انداز ہونے کا ایک بہترین سبب ہے عمل زبان سے زیادہ عمل زبان سے کہیں زیادہ موثر ہوتا ہے آپ ہمیشہ صاف صاف بات کیا کرتے تھے اور کبھی دوغلی باتیں نہیں کرتے تھے لیکن جب کبھی دشمن سے واسطہ پڑتے تھے تو ایسی سیاستہ سے کام لیتے کہ دشمن آپ کی تدبیر سے دھوکہ کھا جاتے تھے چاہے سیاسی ادبار سے دفاعی لحاظ سے آپ نے متعدد بار دشمن کو دھوکہ کھانے پر مجبور کر دیا لیکن مسلمانوں اور عام لوگوں کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے کبھی مبہم بات نہیں کرتے تھے اور بوقت ضرورت انتہائی نرمی کا بھی بھرپور مظاہرہ کرتے تھے جیسا کہ عبداللہ بن ابی کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک تفصیلی واقع ہے آپ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تھے تو پھر ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں اور کفار مکہ کے ساتھ بھی جو وعدے کی انہیں نہیں توڑا یہی وجہ ہے کہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس پر عمل درامت ضرور ہوگا دوسری طرف آپ نے اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کا سسلہ کبھی ختم نہیں ہونے دیا بلکہ آپ ہر دن اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط اور مستحکم کرتے رہتے یہاں تک کہ میدان جنگ کے این وسط میں جب آپ اپنے سپاہیوں کو جنگی ہدایت دیتے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کر رہے ہوتے اور خود بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سپاہیوں کو ہدایت دے رہے ہوتے تھے اور تو اچانک زانو کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چہرے اقدس کا رخ آسمان کی طرف کر کے آنکھوں سے آنسو باتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور گلگڑا کر یوں دوں مانگتے تھے اے میرے پروردگار ہماری مدد فرما اے میرے اللہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما یعنی نہ تو آپ کا اپنے پروردگار کے حضور گلگڑانا اس بات کا سبب بنتا کہ آپ افرادی طاقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے اور نہ یہ افرادی قوت پروردگار کے حضور گریہ ازاری میں رکاوٹ بنتی تھی بلکہ بیک وقت آپ کی توجہ دونوں امور پر مرکوز ہوتی تھی آپ کبھی دشمن سے خوف زیدہ نہیں ہوتے تھے امیر الممنین امام علی علیہ السلام جو خود بھی بے مثال شجاعت اور بہادری کے عظیم مظہر سے فرماتے ہیں کہ دوران جنگ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی یا ہم دباؤ کا شکار ہوتے تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے تھے یعنی جب کوئی کسی کام یعنی جب کوئی کسی مشکل میں پھن جاتے تو آپ ہی کے دامن دامن آفیت میں پناہ لیتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال حکومت کی ان دس برسوں میں آپ نے جو کام کی آپ نے جو کام انجام دیا اگر انتہائی تیز ترین کام کرنے والے ایک گروہ کے حوالے کیا جائے تو وہ سیکڑوں سالوں میں بھی اتنا کام نہیں کر پائے گا جس قدر کام آپ نے ان دس سال برسوں کے دوران تنہ انجام دیا آج کے دور میں اگر ہم اپنے امور کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کے ساتھ موازنہ کریں تو باخوبی سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ایک ایسی حکومت کی سربراہی ایک ایسے معاشرے کی تکمیل یعنی ایک ایسے رول مادل کو وجود میں لانا جو بزاتے خود آپ کے موجزات میں سے ہیں دس برس تک لوگوں نے شب و روز آپ کے ساتھ زندگی گزاری لوگ آپ کے گھر جاتے تھے اور آپ بھی لوگوں کے گھر تشریف لے جاتے تھے مسجد میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے راستے میں ایک ساتھ چلتے تھے ایک ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ایک ساتھ بھوک اور پیاس کی تکلیفیں جھیلتے تھے ایک ساتھ غم اور خوشی میں مناتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ مزا بھی کیا کرتے تھے لوگوں کے ترمیان کھیلوں کے مقابلے بھی رکھاتے تھے اور خود بھی ان مقابلوں میں شریک ہوتے تھے جن لوگوں نے دس برس تک آپ کے ساتھ زندگی گزاری تھی ان کے دلوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ اور آپ پر اعتقاد بڑھتا جاتا تھا فتح مکہ کے دوران جب ابو سفیان حضرت عباس حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی مدد سے خفیہ طور پر آپ کی خدمت میں پہنچا تاکہ امان حاصل کر سکے تو اس وقت آپ وضو فرمارے تھے جبکہ صاحبہ کرام آپ کی اردگرد جمع تھے تاکہ آپ کے وضو کے پانی کو گرنے سے پہلے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایک دوسرے پر شبقت لے سکیں یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن کسی کی بھی اتنی عزت میں نے نہیں دیکھی جی ہاں معنوی عزت ہی حقیقی عزت ہوا کرتی ہے ساری عزت تو اللہ رسول و صاحبہ نے ایمان کے لیے مومنین بھی اگر اسی راہ پر چلیں گے چلیں تو عزت پاسکتے ہیں انہی دنوں اٹھائی سفر یہ آسمانی نور یہ زمین آسمان یہ عظیم انسان یہ آسمانی نور یہ عظیم انسان اور شفیق و مہربان باپ لوگوں کو غمگین چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا پیغمبر اکرم کی رہلت اور اس سے پہلے آپ کی بیماری کے ایام اہل مدینہ کے لیے بڑے سخت دن تھے خصوصاً وہ واقعہ جو آپ کی رہلت سے کچھ عرصہ پہلے رنوما ہوئے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مذہب تشریف لے گئے اور ممبر پر رونک افروز ہو کر لوگوں سے مخادب ہو کر فرمایا اگر کسی کا میری گردن پر کوئی حق ہے وہ وہ مجھ سے وصول کرے یہ سن کر صاحبہ اکرام نے زالو قطار رونہ شروع کر دیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کی گردن پر ہمارا کوئی حق ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا تم لوگوں کے نزدیک رسوائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسوائی سے آسان ہے لہٰذا اگر میری گردن پر کسی کا کوئی حق ہے یا میں نے کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بتا دے میں عدا کرنے کے لئے تیار ہوں تاکہ یہ معاملہ قیامت کے دن کے لئے نہ رہ جائیں آپ غور فرمائیں کہ کیا اخلاق ہے کون ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کی صحبت پر جبریل امین فخر کرتا ہے آپ لوگوں سے مزا نہیں کر رہے تھے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لوگوں سے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لوگوں سے فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کہ کبھی انجام کبھی انجانے میں مجھ سے کسی کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہو آپ دو تیر مرتبہ ان باتوں کو دھوراتے ہیں البتہ اس حوالے سے تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کون سا واقعہ کس حد تک صحیح ہے ہاں ایک واقعہ جسے تمام مورقین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران ایک شخص سوادہ ابن قیس اٹھا اور ارس کیا یا رسول اللہ آپ کی گردن پر میرا ایک حق ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور آپ کے برابر میں میں بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھا آپ نے اپنی سواری کو ہاگنی کیلئے تازیانہ مارنا چاہا اس دوران میری اونٹنی آپ کے قریب آگئی اور اتفاق سے وہ تازیانہ میرے پیٹ پر لگ گیا مجھے اس کا قصاص چاہیے آپ نے اپنی قمیز اٹھائی اور کہا کہ ابھی ابھی اس کا قصاص لے لو اسے قیامت پر مت چھوڑنا صاحب اکرام حیرت زدہ ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ شخص سچ مچ آپ سے قصاص لے گا کیا اس کا دل اس کام کے لئے تیار ہوگا لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے ایک شخص حکم دیا کہ گھر جا کر وہی تازیانہ لائیں اور اس کے بعد اس شخص سوادہ ابن قیس سے کہا یہ لوگ اسی تازیانے سے میرے پیٹ پر میری پیٹ پر مارو وہ شخص آگے بڑھا صاحبہ کرام حیرت زدہ ہو کر شرمیندہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص سچ مچ مارنے لگے لیکن تمام صاحب نے دیکھا کہ یہ شخص بے اختیار پیغمبر اکرم کے سینے کے بوسے لے رہے اور کہہ رہے اے اللہ کے رسول میں نے آپ میں نے اپنے آپ کو آپ کے بدن مبالک سے مس کر کے جہانم کی آگ سے محفوظ کر دیا بارِ الٰہ محمد و آلِ محمد کی عزت و جلالت کے واسطے ہمارے پیارے نبی کی روحے متحر پر اپنا درود و سلام اور لطف و کرم اور تمام فضیلتیں انعائد فرما اے پروردگار اسلام مسلمین اور بشریت سے آپ کو جزائے خیر عطا فرما ہمیں آپ کی امت میں سے قرار دے ہمیں آپ کے دکھائی و راستے پر چلنے کی توفیق انعائد فرما ہمارے معاشرے کو آپ کے قائم کردہ معاشرے جیسا بنا دے اور ہم سب کو آپ کی پیروی کی حمد عطا فرما تہران میں نماز جمعہ کی اجتماع سے خطاب اٹھارہ مئی سن دو آزار ایک ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کے آثار یقیناً اس دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا میں چھائیوی تاریخی آپ کے وجود مقدس کے ذریعے نور الہی سے منور ہوئی تو تاریخ انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جیسا کہ امیر المومنین علیہ علیہ السلام نے بھی اپنے بیانات میں اس نقطے کی جانے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس وقت انسانی تہذیب و تمدن پر ظلم و ستم سے پر قوانین کے سبب انسانی معاشروں سے سعادت کے نور کا خاتمہ ہو چکا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کے نور سے اپنے آغازی سے حقی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے وجود کی واضح دلائل اور براہین لوگوں کے سامنے واضح کرنا شروع کیا تھا حضور اکرم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو حیران کن واقعات رونما ہوئے وہ در حقیقت پوری بشریت اور تاریخ کے لیے ایک لمعہ فکریہ ہے آپ کی ولادت کے ساتھ یہ قصر کی بنیادوں کے مدھم ہونے یا آتشگدوں کے بجانے میں کچھ حقائق اور راز پائے جاتے ہیں اور ان حقائق اور رازوں کا مطلب یہ ہے کہ اس مبارک مولود کیے ظہور کے ساتھ عالم انسانیت کے سامنے نئی راہیں کھل گئیں تاکہ بشریت بشریت معاشرے پر مسلط ظلم و ستم کے قوانین اور ظلمت قدوں کے وہم و گمان سے نجات حاصل کریں اب وہ کون لوگ ہوں گے جو اس راستے کا انتخاب کریں گے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر گامزن رہیں گے اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اس راہ سے منعرف ہو کر اس کے سمرار سے محروم رہ جائیں گے یہ ہر انسان کی ارادے اور اس کی خواہش پر منصر ہے اپنی تقدیر اور مستقبل کے فیصلے کا اختیار خود انسان ہی کے ہاتھ میں لیکن بنی نو انسان کے راستہ سامنے یہ راستہ کھول دیا گیا اور اس کے علاوہ سنت الہی بھی یہی ہے کہ انسانی حرکت کا رخ الینی اعلی اہداف کے طرح موڑ دیا جائے یہ وہ چیز ہے جو قہری اور فطری طور پر انسانی معاشرے کی سمت اور رخ کا تعیون کرتی ہے جیسے کہ تاریخ کے تمام حوادث اور واقعات نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علوم بشری کی بلندی اور انسانی معرفت اور آگاہی کی ترقی کی انتہائی اور آخری منزل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی منزل تک جا سکتی ہے حضور کی روشن تعلیمات اور معرف کی ضرورت انسانیت معرف کی ضرورت انسانیت کل سے کئی زیادہ آج شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہے اس کو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں حضور کی روشن تعلیمات اور معرف کی ضرورت حضور کی روشن تعلیمات اور معرف کی ضرورت انسانیت کل سے کئی زیادہ آج شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مملکت کے عالی عہدداروں اور موصولین سے ملاقات میں خطاب دس جون سن دو ہزار ایک اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر کتاب کے پارڈ نمبر دس کا اختتام کرتے ہیں موسیقی